سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسیر لی امری و اہل العقداتم باللسانی یفققو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانعام رکو نمبر تین آیت نمبر اکیس ومن اظلم ممن افطراء اللہ قذبا او کذب بآیاته انہو لا یفلح الظالمون اور کون زیادہ ظالم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک سوالیہ انداز میں کہا کہ تمہاری نظر میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم شخص کون سا ہے ظالم سے مراد وہ جو سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے قرآن میں بہت سے مقامات پر گناہ کو ظلم کے ساتھ ریلیٹ کیا کیا ہے کیونکہ وہ شخص جو گناہ کرتا چلا جاتا ہے گناہوں کا امبار اپنے المان نامے کے پلڑے میں ڈالتا چلا جاتا ہے وہ گویاں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے ایک گناہگار کیا کر رہا ہے گناہگار اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی احقامات سے تجاوز کرنے والا حدود سے تجاوز کرنے والا ایک تو اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے عطاعت اس رب کا حق ہے لیکن وہ ظلم کر رہا ہے اللہ کی احقامات کے ساتھ قرآن کی احقامات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کی نافرمانی کر کے بہت سے ظلم کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والا اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے وہ اپنے آمان نامے اپنے گناہوں کے پلڑے میں اتنے بوجھ اور اتنے وزن داخل کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا وزن اور بوجھ نہیں اٹھائے گا تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کہ وہ اتنا گناہ کامبار خود اٹھائے گا تو ظلم کو گناہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو جو فرمایا جا رہا ہے کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار یا اللہ کے نزدیک پر سب سے بڑا ظالم شخص کون ہے اللہ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ ظالم سب سے بڑا گناہگار وہ ہے مِمَّنِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اَوْ قَذَّبَا بِ آیَاتِنَا دو لوگوں کو اللہ نے سب سے زیادہ گناہگار اور سب سے بڑا ظالم کہا ہے ایک وہ جو قرآن کی احقامات حدود گناہ حلال حرام کی تقذیب کرتا ہے انکار کرتا ہے بس سب سے بڑا گناہگار ہے بس سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ کے حد کے حقامات کا انکار کر دیتا ہے وَقَذَّبَا بِ آیَاتِنَا اور دوسرا اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ القَذِبًا جو اللہ پر جھوٹ بہتان کھڑتا ہے یہ قرآن میں بہت جگہ آئے گا یہ قرآن میں بہت جگہ آئے گا کیا مطلب ہے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑنے سے کیا مراد ہے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں منصوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے ان کا انکار کر دینا یہ بھی اللہ کی بہتان ہے اللہ پر بہتان ہے اور جو اللہ نے نہیں کہی ان کو اللہ کے ساتھ منصوب کر دینا یہ بھی بہتان ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر میں نے ایک بات نہیں کہی میں نے ایک چیز نہیں کہی میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی میں نے آپ کو ایک چیز ایک آرڈر طریقہ نہیں بتایا اور آپ میں سے کل اٹھ کے کچھ دوسری کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ رکھ زیبہ نے یہ کہا ہے تو وہ کیا ہوگا میں یہ ہی کہوں گی نا مجھ پر بہتان لگا رہی ہو مجھ پر جھوٹ گھڑ رہی ہو میں نے یہ نہیں کہا تو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑنے کی بات یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے کہی ہے ان کو کہہ دیا جائے یا اللہ نے نہیں کہی اور جو اللہ نے نہیں کہی ان کو اللہ کے ساتھ منصوب کر دیا جائے یہ ہے افتراء اللہ کا زبا مثلا قرآن کے حلال اور حرام حرام کے احقامات میں بدل دینا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان کے بارے میں کہہ دینا یہ کہاں حرام ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں کے شراب حرام ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں کے سود حرام ہے اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ کی گناہ بتائیوی چیزوں کو بڑے مزے سے کہہ دینا قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ گناہ ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ حرام ہے یہ کیا ہے اللہ نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں کہہ دینا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ اللہ پر بہتان ہے جس چیز کو اللہ نے گناہ بتایا ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے گناہ یا اس کے حرام ہونے کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا اللہ نے اس کو گناہ نہیں کہا یہ اللہ پر بہتان ہے اسی طرح جن باتوں کو اللہ نے حلال کیا ہے جن باتوں کو اللہ نے نیکی کہا ہے جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے بارے میں کہہ دینا اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا اللہ نے اس کو نیکی نہیں کہا اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا یہ بھی اللہ پر بہتان ہے مثلا کتنے مزے سے لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن میں کوئی نہیں لکھا چہرے کا پڑھتا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا سر کو ڈھاپنا ہے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے ایک چیز کی حادث سکھائی ہے اللہ نے اس عمل کو نیکی اور رب کے فریضہ دین کہا ہے لیکن اس کو بڑے مزے سے کہہ دینا کہاں نہیں کہا کوئی نہیں لکھا لکھایا پردے کا تصور قرآن میں کہیں نہیں یہ خود سے خود کہہ دینا یہ اللہ کے ساتھ جھوڑ پہتان کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح جس چیز کو اللہ نے گناہ نہیں کہا جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا جس چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا اس کو خود سے خود گناہ بنا دینا حدیث میں سنت میں قرآن میں کہیں اس کو گناہ نہیں کہا گیا کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا لیکن اس کو خود سے خود حرام کر کے گناہ کہہ دینا مثلا بسوقات وہ تحارت اور پاکی کے معاملات میں بسوقات کچھ خاص طریقے سے پاکی اور تحارت کا حاصل کرنا اس کو گناہ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کو حرام کہہ دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسے معاملات کے لیے جو لوحہ وغیرہ استعمال کرے گا اس کے لیے اس کے عامال کا کفارہ اور اس کے لیے بوجھ ہے تو یہ چیزیں جب شریعت میں نہیں ہیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں سرنت کے نمونوں میں ہیں تو یہ خود سے کوئی چیزوں کو گناہ بنا لینا یہ بھی اللہ پر بہتان ہے یہ بھی دین پر بہتان تراشی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ پر بہتان گھڑنا کیا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے نیکی نہیں کہا اللہ نے قرآن کے ذریعے خدیث کے ذریعے سیرت سنت کے ذریعے اللہ نے جن چیزوں کو نیکی نہیں بتایا جن چیزوں کے لیے specified یہ طریقہ ضابط نہیں بتایا گیا کہ یہ کرو گے تو ثواب ہوگا خود سے خود وہ عمل ثواب کی نیت سے کرنے لگنا یا خود سے خود زیادہ عجر کی نیت سے وہ عمل اپنا لینا یہ کیا ہے کسی ایک رات کی عبادت کو اللہ نے نہیں کہا کہ اس دن عبادت کرو گے تو زیادہ ثواب ہوگا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کسی ایک دن کے روزے کو قرآن اور حدیث میں نہیں کہا گیا کہ اس دن کا روزہ زیادہ عجر و ثواب بالا ہے کسی ایک دن یہ قرآن نے حدیث نے سنت میں نہیں ثابت کیا کہ آج بھوکوں کو کھلانا کھانا کھلانا زیادہ ثواب بالا ہے لیکن کسی نے ایک دن کھلانا شروع کر دیا کہ آج کھلاوگے تو زیادہ ثواب ملے گا آج روزہ رکھوگے تو زیادہ عجر ملے گا آج اس رات کو عبادت کروگے تو سارے گناہ کے حالانکہ نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا یہ کیا ہے یہ اللہ پر بہتان کھڑنا ہے اور یہ کونسا عمل ہوتا ہے بدت بدتوں والے سارے عمل چاہے وہ عبادت ہیں چاہے وہ روزیں ہیں اللہ کے رام میں مال خرچ کرنا ہے سب سپیسیفائی کر کے کچھ ایسے راتوں اور دنوں پر کر دیا جائے مثلا آپ دیکھیں روزوں کے حوالے سے ہمیں حدیث کے نمونے پتہ چلتے ہیں رمضان کے روزے ہیں شاوان کے روزوں کی تاقید اور نمونہ حدیث میں بھی موجود ہے سنت میں بھی موجود ہے شوال کے چھے روزے بھی حدیث میں اس کے وعدے موجود ہیں کہ یہ چھے روزے رکھے گا کوئی تو زیادہ عجر ہے محرم کے دو روزوں کی تاقید اور سنت کا نمونہ بھی موجود ہے عجر کا وعدہ بھی موجود ہے اسی طرح زلحج کے دس روزوں کا تذکرہ قرآن میں بھی زلحج کی راتوں کی عبادت بھی قرآن میں بھی موجود ہے حدیث میں بھی ہے سنت سے بھی ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ کسی ایک رجب کی رات کسی ایک رجب کی تاریخ پہ کوئی دن کو روزہ رکھ لیں یا رات کو عبادت کریں کہ آج زیادہ ثواب ہے حالانکہ حدیث بھی خاموش سنت کا نمونہ بھی موجود نہیں اور قرآن میں کہیں دور دور تک کوئی تعارف نہیں تو یہ کیا ہے یہ اللہ پر بہتان گھڑنے کے برابر ہے بدات اسی لئے گمراہی ہے اسی لئے بدات کیلئے کہا گیا قُلُّ بِدَّتِن زُمَالًا ساری کی ساری بدتیں گمراہی ہیں کیونکہ بدتوں میں وہ باتیں دین اور قرآن اور اسلام کے ساتھ منصوب کرتی جاتی ہیں ان آمال کو نیکی یا زائد نیکی کا تصور اور زیادہ نیکی کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے جو دین نے نہیں پہنایا تو بدات گمراہی ہے بدات زلالہ ہے اور بدات کرنے والا اللہ پر جھوٹ گھڑ کے سب سے بڑا گناہگار اور سب سے بڑا ظالم ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتوں کو سمجھنے اور بدتوں سے بچنے کی تاقید کی ہے بدتوں کو مٹانے والا ایک بدت کو مٹانے والے کو سو شہیدوں کا عجر اور ایک سنت کو جاری کرنے والے کو بھی سو شہیدوں کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اور بدتیں جاری کرنے والے اور بدتیں اپناننے والوں کو قیامت کے دن حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی لیں گے جب وہ حضر قوسر پر وارد ہوں گے اور آپ کی طرف آنے سے ان کو روکا جائے گا اور آپ ان کے بابت پوچھیں گے بھی تو آپ کو بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے انہوں نے فلاں اور فلاں چیزیں دین میں رائج کی تو دہرا لیجئے بدت کرنے والا گمراہ ہے بدت کرنے والا اللہ کی نظر میں ساب سے بڑا ظالم ہے بدت کرنے والا اللہ کے نزدیک ساب سے بڑا گناہکار ہے اور بدت کرنے والا ملعون ہے بدتوں کو مٹانے والا شہیدوں کے عجر پانے والا ہے بدتیں کرنے والا حضر قوسر سے محروم کیے جانے کی وعید دیا جانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدتوں کو سمجھنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاشرے میں پہچاننے اور بڑی حکمت خیر خواہی اور محبت سے ان کو دور کرنے اور سنتوں کو رائچ کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے یقین انیس سے ظالم کبھی فلاح نہیں پاس سکتے جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے شریک کیے وے ٹھرائے وے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹ بتا دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے دیکھو اس وقت ہی اپنے اوپر کیسا جھوٹ کریں گے اور وہاں ان کے سارے مابودی بناوٹی مابود گم ہو جائیں گے قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان اللہ کے حضور حاضر ہوگے نا تو اللہ سبانہ تعالیٰ سارے لوگ جنہوں نے زندگی میں شرک کیا ہوگا نا سارے مشرکوں سے سارے شرک کرنے والوں سے اللہ سبانہ تعالیٰ پوچھیں کہ بتاؤ اب وہ جن کو قیامت دنیا میں شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ جن کو دنیا میں وَبِ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ کا قیفیت کرتے تھے اب وہ شریک کا ہیں یہ سوال ہوگا مشرکوں سے ان کے شرک اور وہ ذاتیں جن کو وہ شریک کرتے تھے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آؤ اب ان شریکوں کو بلاؤ نا کیونکہ یاد رکھئے گا جتنے بھی قومیں جتنے بھی لوگ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان میں سے اکثر کے شرک کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شریک کی جانے والی چیز کو متبر سمجھتے ہیں بارسوخ سمجھتے ہیں طاقتور اور صاحبِ استطاعت سمجھتے ہیں اور اس کو بارسوخ اور باعتماد سمجھنے کے والے سے اس کی عبادات میں منتوں مرادوں نیازوں 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 میں اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں اس زیادہ قابلِ اعتبار کی دعا پہنچ جائے اللہ کے ہاں قیامت کے دن ان کی سفارش اور شفاعت کریں مشکینے باقہ بھی ویسے تو اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے اور کتنے بت بنا رکھے تھے نا اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان فرشتوں کے نام کی دیویاں اور ان فرشتوں کے نام کی بت بنا لی ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو جب ہم ان کو خوش کریں گے ان کے بتوں کو خوش کریں گے تو پھر یہ ہماری دعائیں یہ بیٹیاں ہماری دعائیں اپنے رب تک پہنچائیں گی اور ہماری رسائی اور ہماری پہنچ اللہ تک ہو جائے گی اور یہاں قیامت کے دن یہ فرشتے اور یہ ان کی دیویاں چونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی بیٹیوں کے بت اور دیویاں اور دیوتا ہیں تو جب ہم ان کو آج دنیا میں منتوں مرادوں نیازوں سے اور اپنی عبادتوں سے خوش کریں گے تو پھر قیامت کے دن یہ اپنے اس اللہ جن کی یہ بیٹیاں ہیں ان کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہماری نجات کا ماملہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے تو اکثریت جن قوموں نے جن لوگوں نے شرک کیا وہ بنیادی طور پر ایسی مقاصد کے لئے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ سارے کے سارے لوگ نے جنہوں نے شرک کیا سارے مشکوں کو اللہ قیامت کے دن بٹھائیں گے ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب وہ جو جن کو تم مجھ سے شریک کرتے تھے بتاؤ اب وہ کہاں ہیں اب وہ کیوں نہیں آتے جن کے لئے تم منتے مرادے نیازے چڑھاوے جن کو سجدے کرتے تھے جن کو پوچھتے تھے اور میری رضا سے زیادہ جن کی باتیں مانتے تھے اب بتاؤ وہ کہاں ہیں تو یہ وہ مقالمہ ہے جو وہاں پر قیامت کے دن ہوگا کون کون سی چیزوں کا شریک کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے انشاءاللہ آگے اس پر وضاحت سے بات ہوتی ہے اللہ کی ذات اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات اور عبادات میں شرک ہے نا اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں شرک ہے مثلا کیا کیا چیزیں شریک کی جاتی ہیں سماوی چیزیں سورج شماس دیوتا بناتی ہیں نا قومیں سورج چاند ستارے اسی طرح درخت پتھر ان کو پوجہ جاتا ہے سورج چاند ستاروں پتھروں درختوں کو تو بہت ہی زیادہ پوجہ قوموں نے پھر اسی طرح مورتیاں بت دیویاں دیوتاں پتھروں کے تراشے وے مٹی کے تراشے وے بت ہاتھوں سے بنائے وے بت یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کو شرک کیا جاتا ہے اور پھر انبیاء عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ انبیاء صالحین شہداء اولیاء اللہ اللہ کے نیکوکار بندوں کو عوث آزم بنانا داتاں بنانا یہ سب مختلف کیٹیگریز ہیں پھر دہر آ دو کیسے کیسے شرک ہوتا ہے سورہ چاند ستارے پتھر درخت پھر اگلی کیٹیگری مورتیاں بت دیوی دیوتاں اور پھر اس کے بعد انسانوں کو ساتھ شرک انسانوں کے ساتھ شرک انبیاء صالحین شہداء قبریں قبر پرستی تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرک جس نے جس جس کٹیگری کا شرک کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ اب وہ جس سارے تمہارے شریک تھے جن کو تم بتوں کو پوچھتے تھے وہ کہاں آ جاتے کیوں نہیں بت تمہاری مدد کرتے کیوں نہیں اور وہ تمہارے فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ آج تمہاری نجات کا طریقہ کرتے کیوں نہیں اور وہ تمہاری دیوتا دیویاں یا تمہارے نبی آکے تمہاری نجات کا طریقہ کیوں نہیں کرتے تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے تو اس وقت یہ مشرک کیا کہیں گے اے ہمارے رب تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے دیکھو اس وقت یہ کس طرح جھوٹ کھڑیں گے کوئی یا اس دن پھر وہ اپنے اس شرک سے بلکل بری ذمہ بیزار ہو کے کھل ام کھل دائل آنیا جھوٹ بولیں گے یہ بات میرا خیال میں بہت طفعہ بتاتی ہوں کہ انسانوں کی فطرتیں مزاج رویے جیسے اس دنیا میں ہے نا قیامت میں ویسے ہی رہنے ہیں اللہ کی ملاقات کے وقت یہ رویے یہ اخلاق یہ معاملات یہ بہیوئیرز اور ایٹیشوڈز اور میانیریزمز بدلیں گی نہیں جیسے ہم یہاں ہیں ویسے ہی اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کما تحیون تموتنا جیسے تم موتے ہو ویسی ہی اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی کما تموتنا تحیون یا تبعسون کہ تم جیسے تمہیں موت آئے گی پھر اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے جو یہاں جھوٹے وہ وہاں بھی جھوٹے جو یہاں ڈھیٹ وہ وہاں بھی ڈھیٹ جو یہاں زدی وہاں بھی زدی جو یہاں متقبر وہ وہاں بھی متقبر اور وہ وہاں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو یہاں بد اخلاق وہ وہاں بھی بد اخلاق سمجھ آئے بات جس چہرے جس روئے جس مینرزم جس اخلاق جس اٹیچیوڈ اور جس بیہیوئر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہیں اور جن روئیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو اسی رنگ بے رنگ لیجی جو یہاں جھوٹ بول بول کی زندگی گزارتے تھے اور پھر یہاں جھوٹ بول کر بچ بھی چاہتے تھے نا بس اوقات ان کا خیال ہوگا قیامت کے دن وہ جھوٹے جھوٹے ہی رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ شرک کس کے ساتھ کر کے آئے نہیں اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا سمجھا ہے ہی بات کی جو یہاں جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کے آگے وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گے جو یہاں زد کرتے تھے بحثیں کرتے کوئی چھوٹے ہیں نا لوگ آپ ان کو قرآن حدیث کی بات بتائیں نہیں کیوں کہاں لکھا ہے کب لکھا ہے کیسے لکھا ہے آج کے لیے نہیں ہے اس وقت کے لیے نہیں جو یہاں بحثیں کرتے ہیں استغفراللہ مجھے بتائیں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور بحثیں کر کے بچ پائے گا مزاج نہیں بدلنے سرشت نہیں بدلنے عادتیں نہیں بدلنے تو آج اپنے آپ کو ویسا بنا لیجئے جیسے رب کی ملاقات میں حاضر ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اللہ اللہ ہمارے اخلاق سوار دے ہمیں معاملات میں حسن عطاب فرما دے اللہ اپنی زبان کو قابو کرنے اپنے تکبر کو دلوں سے نکالنے یہ زد ڈھٹائی یا پرستی اور تکبرانہ طریقے اپنی زندگی سے کھرچنے کی توفیق عطاب فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اور اللہ ہمیں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطاب فرما دے تو یہ جیسا آپ انکار کر دیں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری محفلوں میں آتے ہیں اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مسجد نبی میں اور آج حدیث سنت اور قرآن کی محفلوں میں آنے والوں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو محفلوں میں آتے ہیں قرآن حدیث اشاد دین کی دعوت کی محفلوں میں آتے ہیں اور کان لگا کر بات پر سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سے پردے ہیں زد کے ڈھٹائی کے تکابر کے انا پرستی کے خود پسندی کے بس اوقات یہ پردے آ جاتے ہیں آنکھوں پہ کہ اس محفل میں آنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آتا کچھ سمجھ نہیں آتا ان کے کانوں میں بوجھ ہے گرانی ہے یہ کونسی چیز بس اوقات کانوں کا بوجھ اور کانوں کا ڈاٹ اور کانوں کی گرانی بنتی ہے دنیا کی محبت بس اوقات جب دل میں دنیا کی اتنی محبت ہو جاتی تو قرآن کا جو حکم مرضی سن لے قرآن کے جو تعلیمات حلال حرام پین نابین جیسی مرضی سن لے کھول کے بتا دی جائیں حدیث سنت صیرت سے بتا دی جائیں لیکن جب دنوں میں جب دنوں میں مال کی محبت ہے تو وہ محبت کانوں کا ڈاٹ بن جاتی ہے پھر وہ کانوں کو ایسا بند کر دیتی ہے کہ قرآن سننے کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالی ہماری آنکھوں ہماری کانوں ہمارے دل ہمارے جسم کے ایک ایک اس کو اللہ نور خدایت کے نور سے منبر فرما دے یہ جن کے کانوں پر ڈاٹے ہیں اور جن کی آنکھوں پر دلوں پر پڑتے ہیں اللہ فرما رہے وہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں گے نا اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے حد یہ کہ وہ جب تمہارے پاس آکے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکاری کا فیصلہ کر لیا ہے باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ تو ایک پرانی داستان کے سوا کچھ نہیں آج نہیں ہر دور میں ہر دور میں ہر نبی کی تعلیمات کو اور نبی کے بعد بھی اس نبی کی تعلیمات کی دعوت دینے والوں کو یہی الیگیشن سننی پڑی ہے اور قیامت تک سننی پڑے گی تو جو ہاتھ بات ہو رہی تھی نا کہ جو قرآن اور حدیث کے حقامات پر عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ریورس گیر لگایا ہے اور تم لوگ ترقی کر رہے ہیں اور تم پیچھے کی طرف چل رہے ہو یہ ہمیشہ ہی کا اتراز رہا ہے ہر نبی کی تعلیمات اس کے دور میں اور اس کے بعد اس نبی کی تعلیمات کو پہنچانے والے اوپر یہی اتراز رہا ہے کہ یہ تعلیمات اولڈ فیشنڈ ہے اپسلیٹ ہے آوڈیٹڈ ہے پرانی ہے فرسودہ ہے دکیانوسی ہے یہ اتراز ہمیشہ رہا ہے اور صرف یہ اتراز بھی نہیں رہا یہ تو اتراز رہا اللہ کی تعلیمات حلال حرام اعقامات پر یہ اتراز ہر نبی ہر دور ہر آسمانی کتاب پر رہا اور یہ اتراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک رہے گا ناؤزباللہ لیکن صرف یہ اتراز نہیں اس اتراز کے بعد اگلا مطالبہ بھی آتا ہے تہلی یہ اتراز کہ یہ فرسودہ ہے یہ پرانی ہے یہ داستان پارینہ ہیں یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں اس دور کی کہانیاں اس کے بعد اتراز کے بعد اگلا مطالبہ آتا ہے کہ یہ پرانی باتوں کو بدل کے نیا بنا لو جدت کا مطالبہ خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں کا مطالبہ آج بھی موڈریٹ اسلام انلائٹنڈ اسلام کا نعرہ موجود ہے اور یہ اسی کے حوالے سے اللہ ساتیر اولوے تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں تو مدینہ کا دور آج تھوڑا لوگ چاند پر پہنچ گیا جو مریخ پر پہنچ گیا یہ قرآن پڑھانے والے ابھی وہی مدینہ کے دور کی وہ انیس سوڑ ڈیڑھ کے زمانے کی چودہ سو سال پرانی بات ہے یہ سود تب کا تھا یہ باتیں تب کی تھیں یہ عورتوں کے نکاب اس زمانے میں تھے آج عورت ہاں جو عورت پائلٹ بھی ہے پولیس وومن بھی ہے آج سرجن بھی ہے آج آئی سپیشلس بھی ہے آج یہ ٹکڑا رکاوٹ ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے we need to change religion یہ آج اتراز اور اتراز کے بعد مطالبہ اور مطالبہ کرنے والے جن کو ابجد نہیں پتا نا دین کی پھر وہ بڑے سیانے بڑے literate religiously literate بن کے آج کہتے ہیں دین کو بدلنے کا مطالبہ کرنے والے پہلے اتراز پھر مطالبہ کرنے والے کہتے ہیں اجتہاد ضروری ہے قیاس کر لو قیاس اور اجتہاد کے دروازے تو قیامت تک کھل لے رہیں گے رہے کون اجتہاد کر لے کس پر اجتہاد کر لے تمہیں پتا ہے اجتہاد ہے کیا پڑے سیانے بنتے ہیں پڑے سمجھدار بنتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے ان کو پتا ہے ان کو سمجھ ہے قیامت تک اجتہاد قیامت تک کھول رہے ہیں قرآن پڑھانے والوں اور قرآن کی تردید کے یہ پران ہے اور اب اس کو ری موڈل کر کے انلائٹنڈ اسلام لانے کی ضرورت ہے اور ہم اجتہاد اور قیاس سے انلائٹنڈ ڈیلیجن لے آئیں گے اجتہاد اور قیاس کیا ہے کس چیز پر کیا جاتا ہے ہم بھی جواب تب ہی دے کہ ان کا مو بند کر سکتے ہیں ان اتراز اور مطالبات پر جب ہم جانے کے اتراز کہ اجتہاد اور قیاس کس پر ہے یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ قرآن کے احقامات حلال ہیں حرام ہیں قرآن کے قوانین ہیں قرآن کے do's اور don'ts ہیں امر اور نہیں ہیں قرآن کے قوانین ہیں یہ قامل ہیں یہ تمام ہیں انہی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے قرآن کے حلال حرام قرآن کے امر اور نہیں کو بدلنے کا اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا نہ قلیم اللہ کے پاس تھا نہ خلیل اللہ کے پاس تھا نہ حبیب اللہ کے پاس تھا اللہ کے حلال اور حرام کو بدلنے کا کوئی اختیار مجاز نہیں تھا تو یہ جو قرآن کے حلال اور حرام نیکی اور گناہ امر اور ڈونڈ کے تصورات قوانین اور خدود کے تصورات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ختمی ہے اب خاتم النبیہین ہیں نبوت پر سٹیمپ لگ گئی وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب نئی کتاب نبی نہیں آئے گا this is the final verdict of اللہ سبحانہ و تعالی یہ احکامات final ہیں قیامت تک کے لیے ان کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار can get up one fine morning and say کہ آج مجھے خواب میں یہ وحی ہوئی ہے اور آج مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فلان چیز کی ہلت اور خرمت بدل گئی نہیں کوئی ایک بہت بڑا عالم دین کوئی بہت بڑا نیکوکار عبادت گزار شخص بہت بڑا فسیح البیان ایک مبلغ اٹھ کے کہے کہ رات کو مجھے خواب آیا ہے کہ یہ خواب میں مجھے وحی کر دی گئی ہے نہیں جا سکتا ان کو کوئی نہیں بدل سکتا کیونکہ قرآن اور اللہ کے احقامات کے حوالے سے وحی منقطع ہو چکی ہے ہاں ویسے وحی کا سلسلہ جا رہی ہے جیسے میں نے قلعہ آپ کو سوال کی نشست میں بتایا لیکن ویسے وحی احقاماتِ الہی کو بدلنے کے لیے اب نہیں آئے گی ہاں قیاس اور اشتہات کہاں ہے کچھ وہ چیزیں اور کچھ وہ باتیں جو مدینہ کے دور کے لوگوں کے لیے کمپریہنڈبل ہی نہیں تھی سائنس نے اتنی ترقی کی ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت انسانی شعور انسانی فہم انسانی کمپریہنشن ان کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی وہ دور حاضر کی چیزیں ہی نہیں تھی تو ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں یا سنت میں یا واقعات میں کوئی واضح حکم یا گائیڈنس موجود نہیں اور وہ بہت تھوڑی سی ہے مثلا بلڈ ٹرانسویشن کا کوئی تصور موجود نہیں تھا خون ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا تو لہٰذا اگر حکم دے بھی دیا جاتا تو لوگ سمجھتے ہی نہ اسی طرح آگن ٹرانسپلانٹ گردے کا ایک کا دوسرے کو دینا مرنے کے بعد آنک کی پتلی کا ڈونیٹ کرنا یہ سب چیزیں وہ لوگ نہیں کامپریہنڈ کر سکتے تھے سائنس نے اتنی ارتقاء اور ترقی نہیں کی تھی کسی کے آرٹیفیشل جوائنٹس ہیں کسی کے اندر آرٹیفیشل نیلز لگے میں ہیں مرتے وقت ان کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا وہ چیزیں تھی ہی نہیں میڈیکل چیزیں سائنٹیفک چیزیں بہت سے چیزیں اس دور میں نہیں تھی تو ان کے بارے میں قرآن حدیث اور یہ کچھ اور بھی چیزیں جن کے بارے میں قرآن حدیث سنت خاموش ہیں ان کے بارے میں انہی چیزوں سے ڈرائیو کر کے حکم لیا جاتا ہے اس کو قیاس اور اشتہات کہتے ہیں اس کو قیاس اور اشتہات کہتے ہیں تو گویا یہ بات واضح کر لیجئے گا کہ قیاس اور اشتہات کن چیزوں کے لیے ہیں جہاں پر شریعت کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے جہاں پہ حلال اور حرام کا تصور واضح کیا نہیں کیا جس پر قرآن حدیث سنت نے کوئی کمنٹ کوئی تبصرہ کوئی حکم کوئی عمر اور نہیں کلیرلی کٹیگوریکلی وضح کیا نہیں تو جہاں وضح نہیں کیا وہاں علماء اکرام باقی احقامات کو کھنگال کے پرک کے اس کی روح سے کوئی حکم ڈرائیو کر لیتے ہیں یہ قیاس اور یہ اشتہات ہیں بات یہ قیاس اور اشتہات قرآن کے کلیر کٹ احقامات کو نہیں نو احقامات کو ڈرائیو کرنے کے لیے طریقہ اکار ہے تو یہ جو آج بہت ہی سیانے سے منچلے بن کر قرآن کے احقامات کو اشتہات اور قیاس کے حوالے سے بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ مطالبہ کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں رکھتا یہ ٹوٹلی بے بنیاد مطالبہ ہے قرآن حتمی ہے قیامت تک کے لیے ہے اس میں بدلنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے وہ اس عمر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں تو گوئے اللہ کیوں کچھ زدی بندوں کا تذپرہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے جب ان کو قرآن پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو مانتے نہیں اس پر بہتان گھڑتے ہیں اور پھر بہتان گھڑتے گھڑتے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی داستان ہیں اور پھر یہ سارے اعتراضات اور یہ اللہ کی تعلیمات پر کرٹیسزم اور تنقید کر کے اور یہ مطالبے کر کے خود کیا کرتے ہیں خود بھی اس سے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے رکھتے ہیں دین سے قرآن سے اللہ کی احقامات سے خود رکنا اور دوسروں کو رکنا اس کا انجام کیا ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا لیکن آکے چلنے سے پہلے یہ سمجھ دیجئے کہ دوسروں کو دین سے کیسے روکا جاتا ہے کسی دوسرے شخص کو دین سے یا اللہ کی اطاعت فرمابرداری عبادت اور بندگی سے روکنے کے کیا کیا لائے عمل ہوتے ہیں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ زبانی کہہ دیا اپنی زبان سے روکنا قولی طور پر منع کر دینا میں نے کہہ نہیں دیا تم پردہ نہیں کروگی یہ تو زبان سے روکنا ہے دوسرا طریقہ ڈانٹ لڑائی جھگڑا تانے تشنے مزاک استہزا یعنی زندگی دوبھر کر دینا زندگی اجیرن کر دینا جینا مشکل کر دینا زندگی محال کر دینا یہ دوسرا طریقہ ہے سوشل پریشر پیر پریشر سائیکلاجکل پریشر ذہنی دباؤ اسابی دباؤ یہ دوسرا طریقہ ہے ایک تو زبانی سمپلی ریفیوز کر دینا نہیں یہ نہیں ہوگا میرے گھر میں تو ٹی وی چلے گا ہی چلے گا ہمارے گھر میں تو فلمیں لگیں گی لگے گی موسیقی تو وہی چلے گی چلے گی یہ زبان کا پہلا طریقہ روکنے کا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ اتنا مزاک اتنی تنقید اتنی کرٹیسزم اتنا نکو کہ وہ بندہ کہے کہ اچھا میں اس سے دوسرے طریقے پر ہی بھلا یہ دوسرا طریقہ پھر اس سے بڑا وا تیسا طریقہ مار پیٹ روکنے سے نہیں منا ہوا مزاک تنقید استہزار ڈانٹ ڈپکار گالی گلو جھگڑے سے ماز نہیں آیا پھر اگلا طریقہ زیادہ سختی اور تشدد بہلا طریقہ اچھا مو سے نہیں مانتے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے گی اب میں تمہیں ماروں گا پھر مارنا پیٹنا تشدد فیزیکل پرسیکیوشن مکہ کے اندر یہ سبھی طریقے تھے نا یہ سارے طریقے نظر آئے نا مختلف ادوار میں تو یہ یہ تین طریقے ہیں روکنے کے سمپل حکم مزاک استہزہ تنقید کرٹیسزم گالی گلو ڈانٹ ڈپکار اور پھر فیزیکلی روکنا مار پیٹ لڑائی جھگڑا ہر قسم کا مار پیٹ عذیت فیزیکل پرسیکیوشن اور ٹورچر پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے انڈائریکٹ طریقہ قرآن اور اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روکنے کا انڈائریکٹ شگر کوٹڈ طریقہ لوگوں کو کسی ایسے کاموں کی طرف لگا دینا کہ انڈالہ کی بندگی اور اطاعت کی فرصت نہ رہے لغویات محمل خرافات لحو الحدیث کے اندر ایسا مبتلا کر دینا کہ اصل کی طرف توجہ نہ رہے اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کر دینا یہ بھی شریعت سے روکنے کا طریقہ ہے لوگوں کو گیمز میں لگا دینا لوگوں کو کرکٹ میں لگا دینا لوگوں کو ناچ گانے میں لگا دینا لوگوں کو فلموں اور ڈراموں سیریلز کے پیچھے لگا دینا یہ میڈیا یہ لٹرچر یہ انٹرنیٹ یہ فیس بکس یہ ویب سائٹس یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب وہ طریقے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے انڈائریکٹ پیسیو انفیلٹ غیر محسوس طریقے سے سرائیت کرنے والے طریقے اور یہ طریقے بھی مکہ کی بستی میں رائش تھے نظر بن حارس وہ کسے بھی لائیا تھا اور ناچنے گانے والی لونڈیاں بھی خرید کے مسلط کرتا تھا تو اللہ نے فرمایا جو خود رکتے ہیں یا ان چار طریقوں میں سے کسی طریقے سے لوگوں کو روکنے کی اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شہور نہیں کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے کون سے لوگ ہیں جو خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے چار طریقے میں نے آپ کو بتائے اللہ کی بندگی سے روکنے کے خود رکھتے ہیں اور لوگوں وہ اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا کاش تم انہیں اس وقت دیکھ سکو جب وہ دوزخ کے کنارے پر یہ کونسا گناہ ہے پھر کبیرہ گناہ جس گناہ کے لیے جس عمل کے لیے جہنم کی آگ کی دوزخ کی وعید وہ گناہ کبیرہ گناہ اس وقت وہ کہیں گے اب دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوگی وہ کیا کہیں گے اس وقت تو کہیں گے کاش کوئی کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس کیے جائے میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات آگے بھی ذکر کروں گی کہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ کاش اور حسرتوں کا عذاب ہے یاد رکھئے گا یہ حسرت بزاتے خود ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے یہ سائیکلوجیکل عذاب ہے کبھی اس شخص کو پوچھئے جس کو حسرت ہوتی یہ حسرت یہ ریگریٹس بسوقات انسان کو اندر سے ذینی طور پر کھا کے آسابی طور پر اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ شخص نروس بریک ڈاؤن تک پہنچتے ہیں یہ یاس اور یہ حسرتوں کا عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک ہے اس وقت یہ جہنمی کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت تو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اپنے رب کی نشانی اور آیات سب کو خسرت ہوگی میدانے حشر میں تو سب کو جب ایمان بالغیب پردہ غیب کا کھل جانا ہے جب آنکھوں سے سب کچھ نظر آ جانا ہے تو پھر تو ایمان آ جائے گا اللہ کے ہاں ایمان کون سا مطبر ہے بن دیکھے بن دیکھے یوں منونہ بالغیب ہی تو مطبر ہے یوں منونہ بالغیب ہی کی تو اللہ قدر کر کے بخشش کرتے اور نجات کرتے اللہ کو دیکھے بغیر اس کی ملاقات کے لئے کھڑے ہو جانا نماز یہی تو اللہ کو اچھا لگتا ہے اس دن قیامت کے دن دیکھ کر جھک جانے والے تو پھر وہ قدر نہیں ہے وہ تو حکم ہوگا اور سارے ہی جھکیں گے کیونکہ اللہ کی حیبت سب پر تاری ہوگی لیکن آج بن دیکھے اللہ کے آگے جھکنا یہی تو بندگی اللہ کو پسند ہے بن دیکھے جنت کو خرید نے جنت کا گھر آگ کے لباسوں کو دیکھے بغیر پسند لباس پہن لینا یہی تو وہ بندگی ہے غیب کی جو اللہ پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اس دن سب کو حسرت آ رہی ہوگی جب غیب کا پردہ کھل جائے گا جنت جہنم اللہ سب عرش سب نظر آ رہوگا کچھا چھٹھا کھل جائے گا تو اس دن وہ کہیں گے ہائے ہم نے تو بڑی کمی کی ہم ایمان نہیں لائے اس دن ایمان کی خواہش آئے گی پھر وہ کہیں گے ہائے کبھی واپس ہمیں ایک دن جانے دے نا اللہ اور ہم دنیا میں جا کے اب ایمان لی آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تُو نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے اللہ اس کی قدردانی بھی کرنے والا بنا دے اللہ یہ جو تُو نے ایمان دیا اللہ خوش نصیب بھی بنا دے وہ کہے کہ جی ہمیں واپس بھیجے جائیں گے ہم اپنی رب کی آیات کو نہیں جھوٹلائیں گے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اچھا تو اللہ اس دن بھیج کیوں نہیں دے گا بھلہ بھیج دے اللہ اللہ وجہ بتاتا ہے کہ میں ان نہ ایمان لانے والے کافروں کو جو نہ خود مانتے تھے نہ دوسروں کو ماننے دیتے تھے جب ان کی حسرت آئے گی کہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دوں ہم ایمان لانے والے کام کریں گے تو اللہ کہتے ہیں میں پتہ ان کو واپس کیوں نہیں بھیجوں گا در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نکاب ہو کر سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر کہیں سابقہ زندگی کی طرف انہیں پلٹایا بھی واپس بھیجا بھیجائے گا تو پھر وہ ہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ تو ہیں ہی جھوٹے اس لئے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ سے کام لیں گے آج یہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کا حال کیوں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے وہ جو کہتے ہیں چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو موج اڑالو کھل کے جیو والی زندگی یہی کہتے ہیں ان کا رویہ صرف اس لئے اللہ کی بندگی میں رکابت یہی تصور بنتا ہے لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بان ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائی جائیں کاش وہ منظر تم دیکھ سکو یہ جو سارے کہتے تھے نا بس یہ دنیا کی زندگی ہم نے نہیں اٹھائے جانا کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کی پانداش میں عذاب کا مزا چکھو خوف کہاں کا پسند ہے دنیا کا خوف دنیا کا ایمان اور دنیا کا تقوی رب کو پسند ہے اس دن کا ایمان اس دن کا اطراف اور اس دن کا ڈرنا اور اس دن کے توبہ اور بخشش مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا میں وہ کہتا ہے توبو الاللہ جمعیع لالکم تفلحون دنیا کے تقوی کو پسند کرتا اس دن کے خوف کو پسند نہیں کرتا حدیث میں آتا اللہ دو خوف اور دو بخوف جمع نہیں کرے گا جو دنیا میں خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں اسے بخوف کر دے گا قرآن میں آتا نا کچھ لوگوں کے لئے وَلَا خَوْفُنَ َلَيْهِم وَلَا هُم یعظنون جو میری اطاعت کرنے والے وہ کیا ہے وہ قیامت میں ان کے لئے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کوئی غم بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں اللہ سے خوف زدہ ہو کر زندگی گزاریں گے اللہ آخرت میں انہیں بے خوف کر دے گا اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر کچھ ہے جن کو اللہ کا ڈری نہیں مادر پدر ازاد کوئی کسی کی پکڑکا کوئی کسی کی پوچ کا آخرت کے اللہ کے سوال جواب کئی فکر ہے جب آئے گی تو دیکھی جائے گی اور کوئی نہیں باقی ساری دنیا نے بھی تو جو کرنا ہے ہم بھی کر لیں گے اور اتنے سنگروں اتنے ڈانسروں اتنے آرٹسٹوں نے جو کرنا ہے وہ ہم بھی کر لیں یہ بے خوف جس نے دنیا میں کی اللہ قیامت کے دن اس کو خوف سدا کرے گا یہ اللہ کا طریقہ ہے جو دنیا میں خوف سدا ہوگا اس کو آخرت میں بے خوف کرے گا جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا شترے بے مہار کی طرح زندگی گزار گا اللہ آخرت میں اس کو خوف سدا کرے گا کیونکہ اللہ کو دو کترے بہت پسند دیں جہنم کا رونا فائدہ نہیں دے گا حشر کا رونا فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی حشر کا پسینہ فائدہ دے گا فائدہ دینا ہے تو دنیا کے خوف سے رونے کے فائدہ دینا ہے وہ دو کترے جو میرے رب کو بڑی محبوب ہیں وہ کون سے کترے ہیں ایک وشہید کے خون کا کترہ اور ایک خوف خدا سے بہنے والا مومن کی آنکھوں سے بہنے والا خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا کترہ جہنمیوں نے تو رونے اور اتنا رونے حدیث کتنا بتاتی ہے ہمیں حدیث بتاتی کہ جہنمی روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ ان کے چیروں اور ان کی گالوں اور ان کے رخصاروں کے اوپر زخم اور نالیاں پڑ جائیں گے استغفر اللہ لیکن اس دن کا رونا ان کو تو رشی الہی کے سائے میں جگہ دی جائے اور خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جائیں گے حدیث بتاتی ہے نا کہ اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں گے تو اس چہرے پر جہانم کی آپ کو حرام کر دیا جائے گا یہاں کا یہاں کا خون پسینہ بھی فائدہ دے گا یہاں کے آنسو بھی فائدہ دیں گے یہاں کے آنسو خوف خدا سے بہنے والے آنسو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے عرش الہی کے حصول کا ذریعہ ہے بلا حساب جنت میں داخل کیے جانے کا وسیلہ بنیں گے آسان حساب کا ذریعہ بنیں گے جہنم کو جہنم کی آنکھ کو حرام کرنے کا ذریعہ بنے گے یہاں کی آسو وہاں نہرے جاری ہو جائیں گی جہنمیوں کی آسو سے لیکن وہ آسو کام نہیں آئیں گے یہاں پسینہ بہایا تو رب کا دردانی کرنے والا ہے دین کو سیکھنے کی خاطر پسینہ بہایا پر میدان حشر میں لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے لیکن وہ پسینہ فائدہ نہیں دے گا خون یہاں پہ بہایا تو رب پہلے قطرے سے گناہ بخش دے گا جہنمی زخمی ہوں گے ہتھوڑے مارے جائیں گے سلوں سے پوٹے جائیں گے زخمی ہوں گے لہو لہان ہوں گے جہنمیوں کا خون پی پسینہ فائدہ نہیں دے گا اللہ فکر آخرت عطا فرماتے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ کرا دے دیا جب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے پورا بوجھ ہے تو یہ اٹھا رکھے ہوگے قرآن میں ایک جگہ نہیں حدیث میں بھی ایک جگہ نہیں بہت سے مقامات پر یہ بات وضع طور پر بتا دی جاتی ہے کہ ہر شخص عمال کو قیامت کے دن وزن دے دیا جائے گا اللہ کے لئے مشکل ہے اللہ کے لئے مشکل ہے چیزوں کو جسم دے دینا یا وزن دے دینا قیامت کے دن عمال کو وزن دے دیا جائے گا پھر وزن دینے کے بعد ان کو ترازوں میں تولا جائے گا پلڑے نیکیوں کے پلڑے گناہوں کے پلڑے نیکیوں کے پلڑے اور گناہوں کے پلڑوں میں تولا جائے گا عمال کو وزن دے دیا جائے گا گناہوں کو بھی وزن بنا دیا جائے گا اور یاد رکھے گا صرف گناہوں کے پلڑے میں تولنا نہیں ہے گناہوں کے اس وزن کو میدان حشر میں اٹھانا بھی پڑے گا گناہوں کا وزن ایک تو گناہوں کے پلڑے میں جھکائے گا اس کو اور گناہوں کا وزن گناہ گار اپنی پشت پر اٹھا کے بھی کھڑا ہو گا میدان خشر ہر ایک سوچا کرے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے رات کا محاسبہ اپنے لیے لازم کر لیجئے رات کو سونے سے پہلے پہلے میں آج کے گناہوں کو بخشش کے توبہ کے ذریعے ساف کر لوں یہ صفحہ پھر واپس نہیں آئے گا الٹے جانے سے پہلے پہلے میں بخشش مانگ لوں اور پھر کبھی کبھی رات کو یہ بھی سوچا کریں ایسے سوچا کریں اس تصور کو اپنے اوپر پتھروں کی شکل میں اس میں ڈالا جا رہا ہے روز رات کو سوچا کریں آج میں نے گناہوں کے آمال نامے کی اس زمبیل میں کتنے گناہوں کے پتھر ڈالے میرے کتنے یہ پتھر چھوٹے چھوٹے تھے اور میں نے کتنے بڑے بڑے پتھر آج ڈال دی یہ زمبیل میں سوچا کریں کبھی کبھی کیونکہ وہ زمبیل میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر اٹھانی ہے ارے وزن تو اٹھایا نہیں جاتا یہاں دنیا میں آج اپنا وزن اٹھانا مشکل ہے کبھی کمر کی درد کبھی جوڑوں کی درد یہ وزن ہی تو ہیں جسم کا جو چٹکاتی جا رہی ہیں جوڑوں کو آج اپنے جسم نہیں اٹھایا جاتا ماں بڑی ہو جاتی ہے تو ماں بڑی نہیں اٹھائی جاتی بڑی ماں اور بڑی ماں اور ساس لیٹی کو اٹھا کے بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا آسان ہوگا جسی لئے قرآن کہتے لا تاثر ہوا سرطن وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا تمہارا بوجھ شیئر بھی نہیں کرے گا اکیلے اٹھانا اپنا اپنا بوجھ تن تنہا اٹھانا اپنا بوجھ میدان حشر میں اٹھانے اور اپنی پیٹ پر وہ سارا بوجھ اٹھانے اور وہ بوجھ کیسا ہوگا وہ گند کا بوجھ ہوگا روز سوچا کریں ہفتے میں کم از کم ایک دن سوچا کریں سوچا کریں کہ آج میں نے کتنے پتھر ڈال دی اس گناہوں کی زمبیل میں اس عمال نامے کے تھیلے میں میں نے آج کتنے پتھر ڈال لیں اور آج جو میں نے پتھر اٹھانے کے قابل ہوں میں ایک سال میں کتنا بوجھ کٹھا کر لوں کیا میرے یہ نازو کندے اٹھانے کے قابل ہیں اور پھر اس تغفار کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو اصلاح اور تربیت اور تذکیہ کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو اس دنیا ہی میں خلقہ کر لیں بوجھ اٹھانے والے کو دیکھا ہے کیسے ہاں پرا ہوتا ہے اور پھر یہ گناہوں کا بوجھ کون سا بوجھ ہوگا ساف سترا نہیں گندہ گلہ سڑا بدبودار لیس دار متافن بزن سوچے نظر اپنے گھر کا کودہ اٹھا کے اگر آپ کو کودے دان تک گلی میں چل کے جانا پڑے پھینکنے کو تیار ہوتے ہیں آج کل گھروں کی صفائی کرنے والیاں تک کودہ کودے دان تک پھینکنے کا انکار کرتی ہیں انا کا معاملہ ہے یہ نہیں اچھا لگتا آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کوئی کرتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا کودہ کر کٹ کرکٹ وہ کچرا جو کچھ پھلوں کے چھلکے ہیں کچھ لفافے ہیں کچھ کاغذ ہیں کچھ مٹی ہے کچھ 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 یہ تو اٹھایا نہیں جا رہا اور میں اپنے قندوں پر تن تن میدان خشر میں کتنا بوجھ بڑھانے کی کوشش کر رہی یہی تو ہے وہ ظلم جو انسان اپنی جانوں پر کرتا ہے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑائی ظلم کر لیا اللہ یہ دعا کا مطلب سمجھا دے اللہ کسرت سے اس تغفار کر کے اپنی اس گناہ کے بوجھ کو گھٹان بننے والا خوش نصیب بنا دے اللہ اصلاح کر تربیت اور تذکیہ کر کے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری اور گناہ وں پلڑے پلڑے اس کے نیکیاں اس کے گناہ پلڑے اس کے گناہ ڈالے جائیں گے اور اس کے گناہ کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ اٹھ جائے گا وہ اپنا عمل دیکھ رہا ہوگا دل سے ڈر رہا ہوگا قرآن میں آتا نا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تم مجھ سے قمر توڑ برتاؤ کیا جائے گناہ کا پلڑا جھک ہو گیا ہے نیکیوں کا پلڑا اونچہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے ایک بدلی نمہ چیز لائی جائے گی ایک کلاوڈ کی طرح کی چیز ایک بدلی کسی چیز لائی جائے جائے جس کو اللہ کے حکم سے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ بدلی جب اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پلڑا فوراں بہت زیادہ جھک جائے گا جو پہلے اللہ سبحانہ تعالی اس شخص سے مخاطب ہو کر کہیں گے یہ وہ تمہارے دین کی دعوت تھی جو تم نے لوگوں تک پہنچائی تھی یہ وہ جو دین کا علم تم اپنی زندگی میں لوگوں تک منتقل کرتے تھے یہ اس کی نیکی ہے جو تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی گئی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تعبت اور تبلیغ کے شعبے میں استقامت عطا فرما اللہ دین رات من دھن اپنی سوچوں کا مہور مرکز مخبت اور عارضوں کا مہور اور مرکز اس تبلیغ اور اس تعبہ کو بنانے کی توفیق عطا فرما یہ سارا آخرت کا فکر بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا جس کے ساتھ تم اپنا دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا یہ کیا ہے یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے یہ کیا مطلب ہوا کیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کھیل نے اور تماشا کرنے کی جگہ ہے ہر کس یہ مطلب نہیں ہے خدا رہا اس آیت کا مطلب یہ ہر کس نہیں ہے کہ یہ قرآن اپنے کاری کو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا تو کھیل تماشے کی جگہ آؤ کھیلو تماشے کرو اور چلے جاؤ یہ مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت اس دنیا کی اہمیت ایمپورٹنس پریفرنس پریارٹی آخرت کے مقابلے میں بلکل ویسی ہے جیسے ایک عام شخص کی زندگی میں کھیل اور کود اور تماشے کی اہمیت سنجیدہ زندگی کے پہلوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی میں ایک عام سیانہ سمجھدار شخص اس کی زندگی میں کھیل اور تماشے کی جو اہمیت عام سنجیدہ زندگی کے مقابلے ترہے جو زیاقاری سے بچتا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ علیہ نام میں ایک موضوع موضوعات میں سے ایک موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی کیونکہ آپ اخلاق بہت زیادہ آپ اترازات کی بچھاڑ ہے آپ مزاق اڑھا جا رہے تقزیب کی جا رہی ہے اور پھر آپ پر اترازات اور پھر فیزیکل پرسیکیوشن بھی اب تک تو شروع ہو چکی ہے تو اس وقت آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مان رہے یہ بنیادی طور پر آپ کا انکار نہیں کر رہے یہ تو اللہ کا انکار کر رہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور یہ تسلی کا انداز کیا ہے ایک تو نبی کو تسلی دینے کے لئے کہ آپ کو ریفیوٹ نہیں کیا جا رہا یہ اللہ کو ریفیوٹ کیا چاہ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کی بات کا انکار ہوتا ہے کسی کی بات کا مزا اکڑا جاتا ہے کوئی بہت خیرخواہی سے خلوص سے علم کی یہ تمہارا مزاق تو ہے نہیں یہ تو اللہ کا مزاق ہے دوسرا مزاق اڑانے والوں کو بھی تنبی کی جارہی ان کو بھی کان کرائے جارہے تم کسی بشر کا مزاق نہیں اڑا رہے ہو یہ بشر جو تمہیں باتیں بتا رہے یہ اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین مالک ملک کی باتیں تم گویا انڈریکلی احکم الحاکمین تمام حاکموں کے حاکم کا مزاق اڑا رہے اڑائے جانے والے کو تسلی اور دھارس اڑانے والوں کو تنبی کہ تم سوچ لو کہ تم کس کا مزاق اڑا رہے ہو تم کس کے ساتھ ماتھا لگا رہے ہو تم کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو اور پھر جس کا مزاق اڑایا جا رہے اس کو ایک اور طریقے سے بھی تسلی دی جا رہی ہے تمہارا مزاق نہیں اڑایا جا رہا رہا تو لہذا مزاق اڑانے والوں کا معاملہ اسی پر چھوڑ دو وہ خود ہی ان سے نبٹنے کیلئے کافی ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہے تو بڑے خوبصورت طریقے سے کیا یہ تسلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نہیں صحابہ اکرام کو بھی ہے ہر دور کے قرآن کے دعوت دینے والا ہر دور کا قرآن کا عمل کرنے والا بتانے والا بتائیں گے تو آپ کو فرح لو یہ کیا بات بتا رہی اور ساری میفل میں آپ کا مزاق بن جائے یہ لو نہیں آئی ہے بیگم صاحبہ یہ پادا نہیں کہاں کی باتیں بتاتی یہ کہاں کے فتوے سناتی ہے چار دن ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں نئی باتیں سکھانے لگی ہمیں نئی ہمیں نہیں سننی بی بی تمہاری باتیں اس وقت دکھ ہوتا ہے اللہ نے تسلی دے دی نہیں یہ تمہارا مزاق نہیں یہ میرا مزاق ہے ان مزاق اڑانے والوں سے تمہیں نبڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو میرے حوالے کر تو میں خود ہی نبڑنے کے لئے ان مگر اس تقصیب پر اور ان عذیتوں پر جو انہیں پہنچی تھی انہوں نے سبر کیا ہمیں بھی داریکل ان تمام باتوں پر سبر کی تاقید کب تک سبر یہاں تک کیوں نہیں ہماری مدد پہنچ گئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں اور جو پیشتے معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور اپنا دل تنگ کر گم اور غصے کا شکار نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ پریشان تھے تو پھر ایک بلکل فرق سے طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاری اچھا ان کی بے رخی اگر تم سے برداشت نہیں ہو تو تمہارے پاس زور رہے تو جو زمین میں کوئی سرونگ ڈھونڈو آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ ان کے پاس نشانی لاؤ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جارہ ہے کہ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں اصل میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں جسٹ اگنور اس پر اپسیٹ نہ ہو اس پر سبر کریں اور سابر شاکر رازی برازہ رہے ہیں اچھا ابھی بھی اگر اچھا جو پہ جو کر لو کیا کر سکتے ہو جو خود ہی تمہارے پاس اختیار ہے کوئی سرونگے لگا کے ان کو موزے دکھاؤ آسمان کی سیڑھی لگا کے ان کو اوپر آسمان کی غیب چیزیں دکھاؤ لیکن تم کر نہیں سکتے اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو حدایت پر جمع کر سکتا تھا نہازہ نادان مت بنو دعوات حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں سے اٹھائے گا پھر اس کی عدالت میں پیش ہونے کیلئے واپس لائے جائیں اللہ فرمارے ان نما يستجیب اللذین يسمعون اللہ کے قرآن کے احقامات کو سن کر جواب دینے والے عملی جواب دینے والے قبول کرنے والے رسیپروکیٹ اور رسپونڈ کرنے والے کون سے لوگ ہوتے جو سنتے ہیں گویا قرآن اور حدیث اور دین کے احقامات صرف پڑھنا نہیں ان کی صرف تلاوت اور ناظرہ نہیں کرنے ان کو سننا بھی ہے کیونکہ قرآن کے جواب اور قرآن کو قبول کرنے کے لیے سننا اور سماعت بھی ضروری سماعت اور سننے کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اور یہ کہا ہوگا ذکر اور تعلیم کی نشست اور محفلوں میں اور دوسری بات یہ کہی جاری ہے کہ وہ ہی لوگ سنتے ہیں وہ ہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اقامات کو قبول کرتے ہیں اور مانتے اور جواب دیتے عملی طور پر جو اس کو سنتے ہیں آپ یاد رکھئے کہ ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے جس میں اس کی سوچیں خواہشیں ایمان مہور مرکز ہیں نا ان چیزوں کا لیکن ہر شخص کے دل کے لیے دو کھڑکیاں بنا دی دو کھڑکیاں اور دل کی دو کھڑکیاں کیا ہیں آنکھ اور کان آنکھ اور کان بنیادی طور پر ہر شخص کے دل کی دو کھڑکیاں ہیں ان دونوں کھڑکیوں سے بصیرت اور بسارت اور سماعت کی کھڑکیوں سے جو جو کچھ دل میں جاتا ہے اگر وہ کھڑکیاں کھلی ہوں تو وہ دل میں جائے گا اور پھر اگر وہ دل مردہ نہ ہو وہ نفس وہ ضمیر نفس لوامہ اس کا زندہ ہو اس کا ضمیر مردہ نہ ہو تو آنکھوں اور کانوں کی کھڑکیوں سے جانے والی چیز جب زندہ دل میں جاتی ہیں تو پھر دل ان کو سارے جسم میں پمپ کر کے اپنے سارے کیسے انسونی کر دی اور پھر مسا کات ایسے سنا کہ کان سے تو سنا لیکن وہ دل میں نہیں اترا اسی طرح آنکھوں کا بھی معاملہ ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن کیا ہے جو اندے بہرے ہو جاتے ہیں یہی تو ہے ہم نے تمہارے لئے آنکھیں بنائی ہم نے تمہارے لئے دن بنائے تاکہ تم شکر کرو یہ شکر کا طریقہ یہی ہے کہ کان کی کھڑکی اور آنکھوں کی کھڑکی کھلی رکھی جائے جو سنا ہے وہ داخل ہو جائے دل بھی نفس متمائنہ ہو نفس لوامہ زندہ ہو اور پھر دل بھی ان کھڑکیوں سے داخل ہوئے مواد کو ایبزاپ کر لے رچ بس جائے گھڑ جائے اور پھر دل سے سارے جسم میں منتقل ہو جائے ایسے جو سنتے ہیں انہی کو ایمان اور جواب نصیب ہوتا ہے اور ویسے بھی کبھی کبھی سننے کے لیے کبھی کبھی سننے کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی سن کر سمجھنے کے لیے سننے کے سورس کے ساتھ قرب ہونا بھی ضروری ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بس آقات دور سے آنے والی آواز تو آ رہی ہوتی ہے کانوں میں تو داخل ہوتی ہے دور سے آنے والی آواز کا پتہ تو چلتا ہے کہ کوئی بول رہا ہے کچھ داخل بھی ہو جاتی ہے لیکن سمجھ نہیں آیا کرتی تو اس کی آواز کی بات سمجھ میں آئی لہذا صرف سننا نہیں قریب ہو کر بھی سننا ضروری ہے سماد کے لیے کیونکہ جب ہم سنیں گے اور کسی چیز کو بہت دور سے بیٹھ کے سنیں گے ہمارا اس کے ساتھ قریبی تعلق نہیں ہوگا تب بھی سماد فائدہ نہیں دیتی تب بھی سماد سمجھ نے کا ذریعہ نہیں بنتی تفکر تفہ فہم اور فقہ کا ذریعہ نہیں بنتی تو سننے کے لیے کسی چیز سورس آف ساؤنڈ کے قریب ہونا بھی ضروری ہے اللہ کی سنی ہے تو اللہ کے قریب ہونا ضروری ہے قرآن کی سننی ہے تو اس کے تعلق میں استقامت اور قرب ہونا ضروری ہے قرب الہی کے نسخے ذکر الہی سجدہ شہروں کی خدمت یہی ہے نا قرب الہی کے طریقے رسول اللہ کے قرب کی طریقہ سجدہ اور پھر قرب کا طریقہ حسن اخلاق یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث قرآن نبی اور اللہ کے قریب کر دیتی ہیں جب ہم اپنے اصل سورس کے قریب ہوں گے تب ہی ان چیزوں کی سمجھ اور فہم زیاد آئے گی یہ کہا جا رہے کہ رہے جو مردے یہ کونسے مردے ہیں یہ مردے کہو اللہ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم پچھلے نبی کو مجزا آئے تھے نا حضرت موسی کے پاس بھی مجزا تھے تو یہ 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 تنقید کرتے تھے یہ کیسے رسول ہیں ان کے پاس کوئی مجزا نہیں ہے ان کے پاس منطر جھپتے تھے تو اللہ نے کہ اللہ تو نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر یہ اکثر لوگ نادانی میں مبدلہ ہیں نشانیاں مانگتے ہو اللہ سے نشانیاں اور مجزے مانگتے ہو کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فزا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج گھوم رہے وہ کیسے یہاں سے نکلتا ہے وہ اوپر چڑھتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے پھر گھوم گھوم کے واپس آ جاتے کیا یہ اللہ کا مجزہ نشانی نہیں ہے اس ساری نشانیوں ان کائنات کی نشانیوں کے بعد کیا کسی نبی کو واقعی کوئی ایک اسا کوئی لاتھی کا مجزہ دے کر ایمان لانا ضروری تھا کائنات تو بھری پڑی اللہ کی نشانیوں سے یہ چلتی ہوئی ہوا کی اللہ کی نشانی نہیں ہے کیا ہوا مجھے اور آپ کو نیزن آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں کیسے اندر جا رہی ہے کیسے باہر آ رہی ہے اور اندر جا کے پتہ کچھ کر رہی ہے اس کے بغیر ایک منٹ اندر نہ جائے بند کریں ناک سب ہی اللہ کی نشانی سمجھ آ جاتی بند کریں ناک اور مو دو منٹ ساری نشانیاں سمجھ آ جاتی کہاں ہے کیا ہے جو اندر جاتا ہے کیا ہے جو اندر نکلتا ہے اور میری زندگی کی بقا ایک منٹ اس کے بغیر مکمل نہیں کونسی نشانیاں مانگتے ہو اور یہ چل رہی ہے یہ کہاں سے کہاں اڑتی ہے کش موہیں لاتی ہے ہوائیں لاتی ہے بادل لاتی ہے بارش لاتی ہے موسم بدلتی ہے کہیں بیج اڑاتی ہے کہیں پتے اڑاتی ہے کیسے کرتی ہے کیا یہ ہوا اللہ کی نشانی نہیں اللہ نے آگے اپنی نشانیاں دکھا دی نشانیاں مانگتے ہو زمین میں چلنے والے کسی جانور کو دیکھ لو کبھی اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوق کو زمین میں چلتے وے دیکھا ہے چلنے کی کتنی کتنی مختلف کیفیت ہیں اس خالق نے بنائی ہے کچ 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 جانور ہیں وہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں ہیں نا کچ دو ٹانگÓ پہ چلتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور کچ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور کچ دو ٹانگوں پہ چلتے take off کر کے اوڑ جاتے ہیں پہلے ٹانگوں پہ چل کے بھاگ رہے تھے اور پھر بازوں سے اڑنے لگتے ہیں زمین پہ چلتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں اور کوئی صرف چلتے ہیں اڑنے کے قابلی ہزار پڑ پڑائیں اپنی بازوں نہیں اڑ پاتے اور پھر کوئی دو پہ بھی چلتے ہیں چار پہ بھی چلتے ہیں ہے نا اللہ کی ایسی مخلوق جو دو پہ بھی چلتے ہیں کچھ ہے جو دو پہ چلتے ہیں اور دو پہ اڑتے ہیں کچھ ہیں جو صرف دو پہ چلتے ہیں اور کچھ ہیں جو دو پہ بھی چلتے ہیں اور چار پہ بھی چلتے ہیں دیکھیں آپ نے بندر دیکھا ہے دو پہ بھی چلتا ہے چار پہ بھی چلتا ہے بڑے بڑے بنکیز بڑے بڑے گوریلاز بل کے بڑے بڑے بابونز وہ دو پہ بھی چلتے ہیں وہ چار پہ بھی چلتے ہیں جب دل کرتا ہے دو پہ چلتا ہے جب دل کرتا ہے چار پہ چلتا ہے انسان کیا ہے زندگی کا کچھ حصہ چار پہ چلتا ہے اور کتنہ پیارہ لگتا ہے جب وہ چار پہ چلتا ہے اور پھر وہیں چار سے کھڑا کھڑا دو پہ چلنے لگتا ہے اور پھر بوڑا ہو جاتا ہے اور پھر دو پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا یہ شانیاں مانتے ہو اللہ کی اور کتنے ہیں جو ساری زندگی صرف چاری پر چلتے ہیں اور میرا خیال ہے اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوق کو جب دیکھ لیں تو میں بہت دفعہ یہ جملہ بولتی ہوں کہ حقیقت ایسی ہے اللہ کی ایک مخلوق کو ایک دفعہ آنکھ بھر کے دیکھ لیجئے اس خالق کو پہچاننے کیلئے بہت ہوگی اس خالق کے ایمان اس کی صفات اس کی ذات کی پہچاننے کیلئے بہت ہوگی چلنے کی بات کرتے ہیں کبھی وہ چھوٹے چھوٹے لمبے رینگتے ہوئے کیڑے دیکھیں دیکھیں ہیں دو قسموں کے ہوتے ہیں کچھ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں بھی نہیں پینچوے کو کبھی چلتا وہ دیکھیں سامپ کو کبھی چلتا وہ دیکھیں بغیر ٹانگوں کے چلتا ہے اور اسی قسم کے وہ لمبے لمبے کیڑے ان کی اتنے ٹانگیں ہوتی ہیں کہ وہ چلتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لمبے لمبے کیڑے ان کے جسم کے الگ الگ ٹکڑیاں ہوتی ہیں اور ہر ٹکڑی پر دو قسم کے ہیں یہ جانور دو قسم کے یہ کیڑے حشراتو لرز میں یہ حشراتو لرز یہ رینگنے والی کیڑوں میں دو کیٹیگریز ہیں جسم کی ان کی ٹکڑی آئے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم سائنس میں ملی پیڈز کہتے ہیں اور کچھ کو ہم سینٹی پیڈز کہتے ہیں ملی پیڈز جن کی ہزار ٹانگیں ہیں ان کا پتہ کیا ہوتا ہے ان کے جسم کی ہر ٹکڑی پر چار ٹانگیں ہوتی ہیں دو ادھر دو ادھر دو دو ٹانگوں کے جوڑے ہر چھوٹے سا ٹکڑے پر ہوتے ہیں اور جو سینٹی پیڈز ہیں جن کی سو ٹانگیں ہیں ان کے ہر ٹکڑے کے اوپر ایک جوڑا ہے ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر سبحان اللہ اور وہ ایک ایک ٹانگ believe you me وہ دھاگے سے زیادہ پتلی ہے اور اس ایک ایک ٹانگ کے اندر بھی تین تین جوڑ موجود ہے اور وہ ایک ایک ٹانگ جب چلتی ہے ایک ایک ٹکڑی کے اوپر چار چار ٹانگیں دو اس طرف اور دو اس طرف اور کبھی آپ اس اس سینٹی پیڈ اور اس میلی پیڈ کو چلتے ہوئے دیکھیں آپ کو بالکل یوں لگے گا کہ جیسے فوجیوں کی ایک پلٹون ہے ایک فوجیوں کی ایک بٹالین ہے جو مارچ پاسٹ کر رہی ہے ساری کی ساری لیفٹ والی ٹانگیں ایک اکٹھی آگے ہوتی ہیں ہار ٹکڑے پہ دو ٹانگیں ہیں ہزار ہزار ٹانگیں ان کی they're actually known as ملی پیڈ ہیں they're actually known as سینٹی پیڈ ادھر والی ساری بائیں کٹھی آگے اور ادھر والی ساری دائیں پیچھے کوئی ڈرم نہیں بجرا کوئی بیٹ نہیں بجری کس نے سکھا دیا کیسے چلا دیا پھر ساری دائیں آگے اور بائیں پیچھے باتلہ it is simply remarkable آپ اس چھوٹے سے کیڑے کو دیکھیں اور وہ جس سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس کی ٹانگیں left right left right پوری کی پوری آگے پیچھے ہوتی ہیں کس نے سکھایا اس کو کس نے بنائی اس کی یہ ٹانگیں کس نے ان ٹانگوں سے چلنا سکھایا کس نے ایک ایک ٹانگ کا جوڑ درست بنا دیا اس کے بعد نشانیاں مانگتے ہو اس کے بعد موجزات مانگتے ہو دنیا کی بنائیوے چیزوں کے لوگوں کو مانتے ہو اور ان چیزوں کے بنائیوے مالک کو چھوڑ دیتے ہو اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے کسی کو دیکھو زمین میں چلنے والے کسی کو دیکھو کسی کی ٹانگ ہی نہیں اور وہ رینگ تا پھرتا ہے چلنے والے کسی جانور کو دیکھو ہواوں میں پرندوں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھو یہ سب تمہاری طرح کی مخلوق ہیں ہم نے ان کے تقدیر کے نوشے میں کوئی پسر نہیں چھوڑی پھر یہ اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھوٹلاتے ہیں وہ بہریں ہیں گنگیں ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے اللہ جسے چاہتا ہے خدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا جس کو چاہتا ہے وہ ایک ملی پیڈ کو دکھا کر اپنی پہچان دیتا ہے کسی کو چاہتا ہے تو ایک اڑتے ہوئے چھوٹے سے پرندے کو دکھا کر اس کو اپنی پہچان برہان ایمان اطاف فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خدایت دیتا ہے لیکن کس کو دیتا ہے کیا یہ اللہ کا ظلم اور زیادتی کا طریقہ ہے آج قرآن میں یہ چیز آئی آج اس کو شرح صدر ہو کر سمجھ لیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے ادایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے یہ کیا ہے دو باتیں ایک تو حادی وہ ہے نا مالک الملک وہ ہے احکم الحاکمین وہ ہے اکبر وہ ہے ذل جلال وہ ہے تابقت اس کی شان ہے تو لہٰذا یہ اس کے بات کرنے کا انداز ہے یہ اس کا ایک شہانہ انداز ہے بات کرنے کا میں جس کو چاہتا ہوں ادایت دیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں یہ اس رب کا شہانہ انداز ہے ورنہ وہ کرتا کیا ہے یہ اپنے شہانہ انداز میں اپنی حیبت تاری کرنے کے لیے وہ یہ بات کا صلیق اور طریقہ تو اختیار کرتا ہے لیکن وہ کرتا کیا ہے بندے کے معاملے کے مطابق کرتا ہے ادایت کس کو دیتا ہے پہلے واقعہ سن لیجئے پھر بات سمجھ لیجئے ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہدایت واقعی ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے لیے چاہتے ہیں مانگتے ہیں نکلتے ہیں تڑپتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک صحابی کا نام آپ نے شج سنا بھی ہوگا نہیں تو آگے سے سن لیں گے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے جی یہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شہر ہے حضرت سعید بن زید حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کے بہن بہن ہوئی ہیں اور یہ وہی جوڑا ہے جو حضرت عمر کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا تھا وہ حضرت عمر جن کے قبول اسلام کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ ارقم میں کی تھی ان کے وسیلہ اسلام کا ذریعہ بنے تھے یہ بہن اور بہن ہوئی تو عمر بن خطاب ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں یہ وہ بہن ہے اور یہ وہ بہن ہوئی ہے حضرت سعید بن زید ان کو ایمان کہاں سے ملا تھا سابقون الولون میں سے تھے ان کو ایمان کہاں سے ملا تھا اصل میں ان کے ایمان کے پیچھے داستان ہے ان کے والد کے حق کے سفر کی ان کے والد حضرت زید بن عمر نفیل حضرت زید بن عمر نفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام سے پہلے بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے بس اوقات کچھ لوگ ہی سلیم فطرت ہوتے ہیں حق کو ایسے ایبزارب کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ فطرتاً بڑے سٹبن اور اوبسٹنیٹ ہوتے ہیں میرے میاں سب ان لوگوں کو بس اوقات کہتا ہے یہ مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ان کا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ اس کا اطراف کر لیجئے گا یہ تعاوت میں آپ کو فیس کرنے پڑیں گے بس اوقات وہ مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ والے لوگ بہرحال یہ سلیم فطرت تھے اور بہت زیادہ اللہ کے اس دین فطرت کی طرف خواہش پیتی تھی آپ کو پتہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین تو کچھ رہا نہیں تھا نا دین ابراہیمی پر یہ لوگ تھے لیکن دین کی تو شکل بالکل ہی مسخ ہو چکی تھی بودھ پرستی قتل بے خیائی اریانی فاشی کوئی شکل ہی نہیں دیا گی تھی نا دین کی تو تو اس سمانے میں بھی وہ لوگ جو حق شناس تھے جن کے دلوں میں کچھ ایک طلب اور تڑپ تھی یہ وہ وعدہ لس تھا نا جو ان کو اندر سسٹر کر رہا تھا تو یہ اس حق کی طلب اور تڑاش میں جب انسانوں کو اس طرح بھٹکے وے دیکھتے تھے نا تو ان کا دل کرتا تھا ایسل وہ گور بھی تھے معاشرے میں اس میں تو حضرت زید بن عمرو نفیل ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی مجھے وہ راہ حق نظر آ جائے کبھی مجھے وہ ایکچول دین مل جائے جو اصل دین ہے بگڑیا واشکل ان کو نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا زید بن عمرو نفیل یہ حق کی تلاش میں مکہ کی بستی سے نکل گئے مسافر ہیں نا اور کون سے کون سے راستے کے مسافر ہیں راہ حق کی تلاش کے مسافر ہیں ایسے مسافروں کی ایسے مسافروں کا حلق یہاں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے راہ حق کی تلاش کے مسافر ہیں نکل گئے لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ اصل دین کیا ہے کہ میں مختلف عدیان کو مختلف عدیان ان کے علماء کو دیکھوں گا کھنگالوں گا اور دین سمجھوں گا اور پھر میں صحیح دین اپنے میں اور مکہ میں لے کے آؤں گا بس اس طلب میں نکل گئے نکلے تو نکلتے نکلتے عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں اور پادریوں تک پہنچے ایک راہب کے پاس پہنچے چونکہ ان لوگوں کو تو پتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی ایک راہب تک جب پہنچے تو اس راہب نے ان کو پوچھا کہ آپ کونسے علاقے سے آئیں انہوں نے اپنے علاقے کا بتایا تو اس راہب نے ان کو خیر خواہی سے مشورہ دیا کہ آپ کو میرا مشورہ ہے آپ اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جائیں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جائیں کیونکہ اس ہی بستی میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے ارہ یہ لوگ پہچان چکے تھے یارفونہ حکما یارفونہ ابناہم یہ تو پہچان چکے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تنا زد تھی بہرحال حضرت زید بن عمرو نفیل کو جو ہی پتا چلا کہ مکہ کی بستی میں ظہور ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹے پاؤں وہی سے اسی تلاش میں تو گئے تھے دینیں حق کی تلاش میں تو گئے تو وہی سے الٹے پاؤں واپس ہے حق کے طالب ہیں حق کی طرف لبائک کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں لیکن اس دور میں بہت زیادہ قتل اور رہزنی تھی راستے میں قافلہ لوٹا گیا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار اور زخمی ہو گئے اتنے شدید زخمی ہو گئے اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ زندگی کا امکان اور امید نہ رہا جب زندگی کی آخری سانسیں تھیں تو راہ حق کے حق کے متلاشی اس مظلوم مسافر نے ہاتھ اٹھا کے آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور دعا کے الفاظ کیا تھے الہی الہی میں میں تو نبی آخر زمان کے نظارے اور ایمان سے محروم رہا کہ میں تو ان کی ملاقات سے ان کی دیج سے ایمان سے میں تو محروم رہا میرے بیٹے سعید بن زید کو ان پر ایمان سے محروم نہ رکھنا دعا کس کی ہے آپ کو پتہ ہے نا ہم نے پڑھا تھا دعا کے آداب کے کب کب کس کس کی قبول ہوتی ہے یہاں پہ سارے ہی تو میرٹس پورے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے نا آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچوں کیونکہ برش الائی تک پہنچائی جاتا یہ مسافر بھی ہیں اور مسافر کون سے ہیں یہ تو راہ حق کے مسافر ہیں دین اسلام کی تلاش کے مسافر ہیں ایسے تو اللہ کے محبوب مسافر ہیں نا تو یہ مسافر بھی ہیں راہ حق کے متلاشی مسافر بھی ہیں مظلوم بھی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے والد کی دعا ہے بیٹے کے حق میں اللہ نے اس گھرانے کے حق میں یہ دعا قبول کر لی اور اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے زید بن عمر نفیل کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایسا ایمان دیا کہ یہ سابقون الولون میں ہوئے اور یہ وہ خوش نصیب جوڑا تھا جو بالکل سابقون الولون میں ستا اور حضرت عمر کے کنورجن ٹو اسلام اس کا ذریعہ بھی بنے تھے اب اللہ پھر ہدایت کس کو دیتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے ہدایت یہ کوئی اندھا طریقہ نہیں ہے یہ اس حادی نے کوئی ظلم اور زیادی اور ناانصافی کا طریقہ وضع نہیں کیا ہے کہ اللہ کسی کے لئے ہدایت کا پروانہ دے دے گا اس کو ہدایت دے گا اس کو مسلمان فرمابردار اپنا بندہ بنائے گا اور پھر خود ہی پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا دوسرے کو ہدایت سے محروم کر کے اس کو گمراہ کر کے اس کو گناہگار بنا کے خود ہی اس کو جہنم کیا ایسا نہیں ہے ناانصافی میرے رب کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ اس کا انداز نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ ہدایت پھر کس کو دیتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے جس کے دل میں اس کی طلب ہو تڑپ ہو آرزو ہو تمنا ہو اس کی دل کی دھڑکنیں اس ہدایت کے لئے پکارتی ہوں یہ پہلی بات دوسری بات جو طلب ہے وہ مانگتا ہے دیکھ لیجئے نا زید بن عمرو نفیل نے جو جو کیا وہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا طلب تھی طلب کے بعد صرف طلب لے کے بیٹھے نہیں رہتے نکلے تھے راہ حق کے لئے نکلے تھے حق کی تلاش کے لئے نکلے تھے اللہ کے حقامات کو سیکھنے سمجھنے دین کو سیکھنے کے لئے نکلے تھے نکلنا بھی ضروری ہے صحیح بھی ضروری ہے محنت مشکت بھی ضروری ہے جفاقشی بھی ضروری ہے اور دعا مانگنی بھی ضروری ہے تو جو اپنے لئے چاہتا ہے تڑپتا ہے مانگتا ہے اور پھر صرف مانگتا نہیں ہے اس کی تلاش اور اس کی طلب کے لیے نکل آتا ہے تو پھر وہ حادی رب اس کی امیدوں سے بڑھ کے کام کرتا ہے وہ پھر ایک قدم چلتا ہے تو حادی اس کی طرف دس قدم چلتا ہے وہ ایک آہستہ چلتا ہے تو حادی رب اس کی طرف جو حادی کہہ رہا ہے نا میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں جب وہ چل کے آتا ہے تو حادی اس کی طرف لپک کے توڑ کے کھلے بازوں سے اس کو اپنا بنا لیتا ہے یہ ہے وہ اس کی خدایت کا طریقہ اور ثابتہ اللہ یہ ثابتہ سمجھ کر ہدایت کو اپنا محور اور مرکز اور آرزو بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ قسرت سے خدایت مانگنے والا بنا دے اور اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر یہ راستے ہمارے اور ہماری اولادوں اور اہل خانہ کے لیے کچھ شادہ کر دے ان سے کہو ذرا غور کر کے تو بتاؤ اگر تم پر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ جاتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو بکارتے ہو بولو اگر تم سچ ہو ہر واقعہ تنہیسا ہی ہوتا ہے تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے اپریشن کے بعد مجھے یاد ہے جب میری قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے واقعی وارڈ میں جا کے اس کو انیلائز کیا اپریشن کے بعد جتنے مریض کرا رہے ہوتے ہیں ان میں سے اسی فیصد ہائے اللہ ہائے اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے تکلیف آنے پر یا ہائے امی ہوتا ہے یا ہائے اللہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا ہائے امی تب ہوتا ہے جب امی پاس ہے اور ہائے اللہ تب ہوتا ہے جب کوئی بھی پاس نہ ہو تب بھی ہائے اللہ ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا پکارہ اللہ ہی کو جاتا ہے اور یاد رکھے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں یہ واقعی بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے مشکل کے وقت پھر وہی یاد آتا ہے جو مشکل کشا ہے اللہ نے یہی سوال کیا کہ اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف کس کی طرف سے آتی ہے اللہ کی طرف سے آئی اس کی طرف سے تو جائے کی کس کے حکم سے اسی کے حکم سے یا آخری گھڑی آپ پہنچتی ہے اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ کو ہی پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو بھول جاتے ہو ایک واقعہ بھی موجود ہے نا بہت بڑا کٹڑ مشرق اکرما بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹا اتنے بڑے مشرق کا بیٹا اتنے ڈھیٹ سرغنہ فراؤن حازل امہ کا بیٹا اور ایسا کٹڑ مشرق کے ساری زندگی ساری جوانی گزر گئی دینِ توحید کے خلاف کام کرتے ہوئے شرک کی سر بلندی کے لیے جنگیں لڑتے ہوئے کیا وقت تھا فتح مکہ کا وقت ہے فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والے خاک پھینکنے والے مزاک اڑانے والے بھوک پیاس سے شعب ابی طالب میں محصور کرنے والے بیٹی کو حلاقت تک پہنچانے والے چابیاں مکہ کی روک لینے والے پشت مبارک پر اوج پھینکنے والے ہر تکلیف عذیت دینے والے اور مکہ سے مجبور کر کے نکالنے والے سامنے موجود ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا الفاظ ہیں وہی جو حضرت یوسف کی الفاظ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ جاؤ آج تم سے کوئی پکڑ نہیں کوئی معاقصہ نہیں معاف کر دیا گیا تھا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو معاف کر دیا گیا تھا وہ ابو سفیان جو خندق جو اخد جدنے بڑے بڑے مارکے کرنے والا تھا مشکین مکہ کی طرف سے ابو سفیان کوئی نہیں ابو سفیان کے گھر میں پناہ مانگنے والوں کو عمان دے دی گئی عام معافی کا اعلان اکلیں دھنگ رہ گئی تھی وہ جو معافی کی امید بھی نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ احسان کیا گیا تھا کیسے کیسوں کو معاف کیا گیا تھا واقعات موجود ہیں اس نے آپ حدیث میں بھی پڑھ رہے تھے ہند آتی ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں ہند کون ہے ہند جگر نوش وہ چچا جس کے قبول اسلام کی دعائیں آپ کرتے تھے نا اس کا جگر اپنے دانتوں سے چبانے والی ہند آتی ہیں آپ کہتے ہیں مرحبا ہے ہند ویلکم اللہ ہمیں درگزر کرنے کی آتت سکھا دے اللہ معاف کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے مرحبا ہے ہند معاف کر دیا ہند کو ادھر آتی ہیں ابو جہل کی بہو ام حقیم ام حقیم آتی ہیں ابو جہل کی بہو ہے بھئی اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں آپ معاف کر دیتے ہیں ایمان قبول کر لیتی ہیں خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا دعوت میں معاف کرنا میرے اور آپ کے لئے بہت لازمی انصر ہے اولک کر دینا اگنور کر دینا معاف کر دینا درگزر کر دینا ہند نے معاف ہند کو معاف کر دیا ام حقیم کو معاف کر دیا دارہ اسلام میں داخل ہو گئی اور اسلام کا بہت بڑی ثبوت بن گئی دونوں ام حقیم کو جب معاف کیا تو ام حقیم نے فوراں کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر اکرمہ بن ابو جہل کو بھی امان دیں گے وہ کہتے ہیں نا ایک نہیں دو لوں گا مجھے تو معاف کیا میں اپنے شوہر کی معافی بھی مانگ رہی کیا اکرمہ بن ابو جہل کو آپ نے کہا کہ ہاں اکرمہ بھی امان دیے جائیں گے ادھر اکرمہ کا حال کیا ہے اکرمہ بن ابو جہل وہ یہ سوچ نہیں سکتے ان کا خیال تھا میں ہتھے چڑ گیا تو میرا تو سر کاٹا ہی جائے گا اور مجھے تو پتہ نہیں کہتے نہیں یہ عذیتیں دی جائیں گی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ میں معاف کیا جاؤں گا جان بچانے جان کے لالے پڑے مقا کی بستی چھوڑ کے بھاگ گئے اور چھوڑ کے بھاگ گئے آگے ایک دریا آیا دریا میں کشتی پہ سوار ہوئے ان کا یقین تھا کہ میں تو معاف کیا معاف کیا مجھے تو مات دیا جائے گا مجھے تو قتل کر دیا جائے گا جان بچانے کے لئے بھاگے تھے وہ کہتے ہیں نا موت سے بھاگے تھے آگے موت کھڑیوی تھی کیا ہوا وہ سمندر میں دریا میں پہنچے کشتی میں چڑے دریا میں پہنچے دفان آ گیا کشتی بھمر میں پھنس گئی اب کشتی جب بھمر میں پھنس گئی ہے یا اللہ کیاران جب تم پر تکلیف آتی ہے جو کشتی کا ملاح تھا کشتی کے مسافروں اور سواروں کو اس نے کہا سب اللہ کو حاضر کر کے اللہ سے گواہ کر کے یہ کہو کہ اللہ ہمیں پار پہنچا دے اکرمہ کی آنکھیں اس وقت کھل گئی ہر وہ تکلیف جو تجھے رب کے قریب کرتے وہ اللہ کی رحمت ہے اس تکلیف اس طوفان نے اللہ کے قریب ایسے کر دیا کہ اکرمہ کو اس وقت خیال آیا کہ یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف اتنے سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اور جس اللہ سے میں مو موڑ رہا تھا اور اسی اللہ نے مجھے اس ناؤں میں پار لگانا ہے اللہ کی پہچان مل گئی وہ طوفان نے زندگی بدل دی وہ رب جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے دے رہے تھے یہ وہی تو رب ہے پہچان گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اور اپنے رب کو وہی پہ اہد کر لیا کہ اللہ اگر تُو نے مجھے بچا کے پار لگا دیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ گا اس وقت خیر کے کام کا ارادہ بھی کریں تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے بھمر ٹل گیا کشتی پار لگ گئی کشتی جب واپس اسی کنارے پر پہنچی جہاں سے گئے تھے وہاں پر بیوی ڈھونٹے ڈھونٹے پہنچ چکی تھی بیوی کو دیکھا آکھیں تھنڈی ہوئیں بیوی نے تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان کا وعدہ لے دھنگ رہ گئے میرے لیے امان کیسے ہو سکتا پھر کہا نہیں تو جھوٹ بولتی ہے کہا میں جھوٹ نہیں بولتی میں اس اللہ کو گواہ بنا کے بتاتی ہوں کہ صادق اور علمین سے تمہاری امان اور گواہی کا وعدہ لے کر آئیں کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہتے ہیں ایسا ہی ہے بیوی کے ساتھ واپس چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پوچھتے وعدہ تو کہہ رہا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری امان کا وعدہ مخاطبی ایسے کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے امہ حکیم کو میری امان کا وعدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا اکرمہ ایسا ہی ہے دیکھ لیجئے اٹر دشمن اپنے ساتھیوں کے گلے کاٹنے کی ارادے کرنے والے ابو جہل کا بیٹا اور آپ نے کہا اکرمہ مرحبا اللہ ہمیں لوگوں کو اس دین کی طرف ویلکم کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اللہ اپنی بد اخلاقیوں اپنی بد کلامیوں اپنی سختیوں اپنی درشتیوں سے لوگوں کو اس دین سے بھگانے والا نہ بنا دیں اکرمہ بن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور پھر کیا کہا وہی جملہ جو سمامہ بن انسان نے کہے تھے وہی دہرائی انہوں نے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے جتنا متنفر میں آپ کی ذات سے تھا نموز بللہ آج اتنی شدید محبت میں آپ کی ذات سے رکھتا ہوں جتنا ناپسند مجھے آپ کا دین تھا آج اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ مجھے آپ کا دین ہے اور جس قسم اعزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جتنا مال اور جتنی صلاحیتیں میں نے آپ کی دین کی مخالفت میں لگائیں تھی اس سے زیادہ مال اور اس سے زیادہ صلاحیتیں اس دین کی معاونت اور حفاظت کے لئے پیش کروں گا قسم خالی مرتے دم تک عابد بھی رہے مرتے دم تک مجاخد بھی رہے اور وفات کہاں پہ ہے جنگ ایرموک میں جنگ ایرموک میں خالد بن ولید سپاہ سالار ہے مسلمانوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہے دشمنوں کا پلڑا بھاری ہے خالد بن ولید دیکھ رہے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل ایسے لڑ رہے ہیں کہ گویا شہید ہونا چاہتے ہیں حضرت خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے اور کندے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اکرمہ شہادت ہم سب کی مطلوب ہے لیکن آج ذرا سنبھل کے لڑو یعنی آج ایسے جان کے شہادت کے لئے اپنے آپ کو پیش نہ کرو آج لڑنے والے ہاتھوں کی بڑی زیادہ مطلب مسلمانوں کا پلڑا پہلے ہی ہلکا ہے ایسے بجگری سے لڑ کے جان بوجھ کے مروگے تو ایسے تو نہ مرو نا ہاں جا لڑ لو پھر کبھی اور کسی دن شہید ہو جانا ذرا سمجھداری سے لڑو جان جان کے مرنے کی کوشش تو نہ کرو نا جان جان کے تو شہادت کی کوشش نہ کرو ذرا سنبھل کے لڑو تو اس پر اکرمہ نے حضرت عمر حضرت خالد بن ولید کا ہاتھ اپنے کندے سے جھٹک دیا اور کہنے لگے خالد تم تو مجھ سے بہت دیر پہلے دین میں داخل ہو گئے تھے تم تو مجھ سے پہلے دین میں داخل ہو گئے تھے یعنی آج مجھے مشورے دیتے ہو تم تو مجھ سے پہلے آ چکے تھے میں تو تمہارے بعد آیا ہوں میں تو پوینئر ہوں میں نے تو اپنے کفارے بھی ابھی ادا کرنے ہیں خالد تم تو مجھ سے پہلے اس دین میں داخل ہوئے تھے اور پھر ساتھ ہی راویان کہتے ہیں کہ رو دیئے اور کہنے لگے اور میرا تو باپ بھی آگے آگے زبان نے ساتھ نہیں دیا کہ مطلب میں تو بیٹا بھی ابو جہل کا ہوں اور میرا میں تو تم سے آیا بھی بعد میں ہوں مجھے تو لڑکے شہید ہو لینے دو تم تو نہیں بھی لڑو گے تو شاید تم بچ جاؤ گے یہ معاملہ ان کا مطلب تھا نا تو ہاتھ جھٹکے تو راوی کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے بالکل وسط میں جا کے اونچہ اعلان کیا کہ ہے کوئی جو آج مجھ سے موت پر بیعت کرے ذرا مسلمانوں کے نا ہنسلے کچھ پست ہوئے تھے اب یہ شہادت کے مطلوب ہیں اور حریص ہیں کہ بس آج تو میرا کام تمام ہی ہو تو بات ٹھکانے تک پہنچے گی اب شہادت سے اپنے گناہوں کی بکشیں چاہ رہے ہیں وہ کفارے ادا کرنا چاہ رہے ہیں ان پچھلے جنگوں کے ہے کوئی جو موت پر میرے ہاتھوں پر بیعت کرے بہت سے صحابہ اس وقت آگئے اور اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ میں شہادت کی بیعت کی بس اس کے بعد راوی کہتے ہیں میدان جنگ کا پانسہ پلٹ گیا یہ سب ایمان کی حرارت ہے نا وہ ایمان کی حرارت جب جنہوں نے سر بقف ہو کے شہادت کی بیعتیں کر لیں تھی نا پھر وہ بے لوس ہو کے کٹے اور مرے مسلمانوں کو مسلمانوں کو فتا ہوئی میدانے یرموگ میں اکرمہ بن ابو جہل ان کی میت موجود تھی لیکن تنہا نہیں تھی بہت سے اور مسلمانوں کی شہادتیں تھی لیکن جاتے جاتے بھی عیسار کا درس امت کو سکھا گئے میدانے یرموگ میں وہ داستان عیسار کی موجود ہے جس کا تذکرہ میں نے بھی پر سنچاؤ تھی کے سبق میں کیا پانی پلانے والے اپنی مشکیں لے کر پانی پلانے کے لیے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدانے کیونکہ مسلمانوں کی بہت زیادہ مسلمان زخمی ہوئے تھے بہت شہید بھی ہوئے تھے بہت زخمی بھی ہوئے تھے جنگ کے خاتمے کے بعد زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پانی پلانے والے اپنی مشک سے پانی لائے ایک طرف سے آواز آئی مسلمانوں مومنوں مجاہدوں میں سے ایک شخص شدید زخمی اور بہت پیاسا آواز آئی پانی پانی پلانے والے اپنی مشک لے کر پاس آیا یہ کون ہے اکرمہ بن ابی چہل ہے بہت شدید زخمی ہے خون پہ چکا ہے ہونٹ بالکل خوشک ہیں پانی پلانے والے نے پانی کا پیالہ اکرمہ بن ابی جہل کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ اتنی دیر میں عیاش بن ربیہ کی آواز آگئی پانی اکرمہ نے کہا پہلے عیاش کو پلاتو پلانے والا عیاش بن ربیہ کے پاس پہنچا پیالہ عیاش کے ہونٹوں کو چھوہ ہی تھا کہ ساتھ ہی آواز آگئی حشام بن ربیہ کی پانی عیاش بن ربیہ نے کہا کہ حشام کو مجھ سے پہلے پانی پلاتو پانی پلانے والا حشام بن ربیہ کے پاس پہنچا لیکن پہنچنے تک وہ شہید ہو چکے تھے واپس عیاش بن ربیہ کے پاس پہنچا وہ بھی شہید ہو چکے تھے اکرمہ بن ابی جہل کے پاس پہنچا وہ بھی شہید ہو چکے تھے دنیا میں تو پیاسے شہید ہوئے خون کے وہ محبوب قطرے اللہ کی رضا کے لیے بہا کے شہید ہوئے اور یہاں سے پیاسے شہید ہونے والے انشاءاللہ حوز قوسر کے پانی سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی ضرور پلائے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ عیسار بھی عطا فرما دے یہ اخلاص بھی عطا فرما دے یہ قربانیہ پن مندھن کی لگانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما لے اور جو قبول فرماتا ہے ان میں برقتیں عطا فرما دے اللہ ہماری کوششوں کے چھوٹے چھوٹے سمرات دنیا میں دکھا کر ہمارے دل اوراں کے ٹھنڈے بھی فرما دے ربنا لا توزے قلوبنا وعد ازہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سوم آمین